ناشکری کرنا یہ بہت برا عمل ہے حضرت سیدنا حسن بن ابو حسن رحمت اللہ تعالیٰ لے قرآن پاک کیس آیت مبارکہ ان الانسان علی ربہی لکنود اللہ قرآن میں فرماتا ہے بے شک آدمی اپنے رب کا بڑا ناشکرہ ناشکرہ پن کیا جاتا ہے اور اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں انسان بڑا ناشکرہ ہے مسیبتیں گنتا رہتا ہے اور نعمتیں بھول جاتا ہے تھوڑی سی آزمائش آئے تو شکوہ ہے شکایت ہے یہ صحیح طریقہ نہیں ہے مسلمان کو شکر گزار ہونا چاہیے نبی پاک علیہ السلام کی خوبصورت دعا یاد کر لیں اللہ کے حبیب دعا فرمایا کرتے ہیں اللہم آعنی علی ذکرکا و شکرکا و حسن عبادتک تیرا ذکر کرنے میں میری مدد فرما اے اللہ تیرا شکر ادا کرنے میں میری مدد فرما اور اچھی عبادت کرنے میں میری مدد فرما عبادت کا حسن عطا فرما کیا ہم اس طرح کی دعائیں کرتے شکوے ہیں شکایت ہیں یاد رکھئے شائر بڑی پیاری بات لکھتے ہیں زبان پر شکوے رنجو علم لایا نہیں کرتے نبی کے نام لیوہ غم سے گھبرایا نہیں کرتے ناظرین ایک بات یاد رکھنی ہے جس نے اللہ عز و جل کی اطاعت کی اس نے اس کا شکر ادا کیا اور جس نے نافرمانی کی اس نے اس کی ناشکری کی یعنی شکر ایک تو زبان سے ہے نا یا اللہ تیرا شکر الحمدللہ رب العالمین یہ بھی ٹھیک ہے مگر پراپر شکر یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی نہ کی جائے دنیا کا بھی دستور ہے نا ہمارے ساتھ کوئی اچھا برطاؤ کرے ہم پر احسان کرے ہم چاہتے ہیں اور یہ ناراض نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اس نے میرے ساتھ ایک اچھا کام کی ہم تھنکس فل ہو جاتے ہیں اچھی بات ہے لوگوں کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے ان کو بھی ناراض نہیں کرنا چاہیے محسن کو بھولنا نہیں چاہیے مگر دنیا میں ہمارے ساتھ کوئی ایک بھلائی کر دے دو بھلائیاں کر دے ہم اس کا خیال رکھتے ہیں کیر کرتے ہیں ناراض نہیں ہونے دیتے اللہ نے مجھ پر کروڑوں احسان کیے جی ہاں رب عز ود القرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْسُوهَا اگر تم میری نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو شمار بھی نہیں کر سکتے ناراض نہ ہو جائے اس بات کا خیال ہے رب ناراض نہ ہو جائے اس کی فکر ہی نہیں ہے حالانکہ وہ دیے جا رہا ہے عجیب ماملہ ہے ناظرین مثال کے طور پر کسی کے پاس تھوڑے پیسے ہوں تھوڑی نعمتیں ہوں اس کے گناہ تھوڑے ہوتے ہیں جیسے جیسے نعمتیں بڑھتی ہیں اس کے پرپرزیں نکلتے ہیں بندہ کہتا ہے رب فلاں کام نہیں کر سکاتا بہت عرصے سے فلاں عیاشی نہیں کر سکاتا فلاں حرام کام نہیں کر سکاتا پیسے آئیں اب وہ کرنے سچ بتائیے یہ اکل مندی ہے ہونا تو یہ چاہیے تھا رب عطائیں بڑھاتا میں سجدے بڑھاتا وہ مجھ پر اور کرم نوازی فرماتا میں شکر کرتا میں صدقہ و خیرات کرتا میں آسو بہاتا کہ مالک تیری بہربانی تو نے مجھے کروڑوں سے اچھا بنایا مگر آج حال یہ ہے کہ جس کو زیادہ عطا کیا جا رہا ہے وہ زیادہ نافرمانی کرتا یہ بے وقوفی ہے یہ اللہ کے غزب کو دعوت دینے والی بات ہے اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور عطا کروں گا اور فرمایا اگر میری نافرمانی کروگے ناشکری کروگے تو میرا عذاب شدید ہے لیکن آج کسی کو یہ ٹینشن ہی نہیں ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اچانک لوگوں کی نعمتیں چھن جاتی ہیں اچانک لوگ کلاش ہو جاتے ہیں اچھا خاصا بنا بنایا کاروبار ختم ہو جاتا ہے بہت خوبصورت فیملی ہوتی ہے بڑی میل ملاب کے ساتھ چل رہے ہوتے اور ایک ایک کر کے سب چیزیں ختم ہو جاتی ہیں یہ کیوں ہوتا ہے کبھی سوچا ہم نے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم ان نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے ہم ان نعمتوں کی قدر نہیں کرتے نعمتیں ملتی ہیں پھر بھی نافرمانی کرتے اور پھر بعد میں سر پکڑ کر روتے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے